خبر دیں گے آپ کو افغان کاؤنسلیٹ کے عہدداروں کی بدتہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی سامنے آئی ہے افغان کاؤنسلیٹ کے عہدداروں کو آج جحمت اللہ العالمین کانفرنس پر پشاور میں دعوت دی گئی افغان کاؤنسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھ رہے قومی ترانہ چلا وہ بھی کھڑے ہوئے تھے سب کھڑے ہوئے تھے افغان کاؤنسلیٹ جنرل جو وہاں آیا وہاں تھا وہ کیا کر رہے تھے انڈر دا نوز آف دا سی ایم کے پی دکھائیں جی ایک تو ڈیپلمیٹک نومز کی خلاف کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے سعودے کرنے والے تمہیں لوٹنے والے تمہارے نام پر تمہیں لوٹنے والے اور جو کچھ بربادی افغانستان میں ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ اور ابھی جی سننے میں یہ آیا ہے کہ جی پاکستان کے گورنمنٹ نے جو ہے اپنا ریکارڈ کروایا ہے وہ بیٹھے رہے وہ سمارتی آداب تو یہی ہے کہ جب کسی ملک کا قومی طرح نہ بجے تو اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے لیکن یہ جو افغان حکومت ہے ہو سکتا ہے وہ اسے بھی بیدت سمجھتے ہوں ہم تو افغانستان کو اپنا بھائی سمجھے تھے مسلم امہ یہ طالبان جو ہیں یہ بنیں گے اور ہم یہ ہماری سٹریٹیجک ڈیپتھ ہوں گے وہ سٹریٹیجک ڈیپتھ اس طرح ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ اب ہمارے نیشنل اینثم پہ بھی کھڑے نہیں ہوتے کہ افغان تالبان نے کہا ہے کہ ہم آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی گن چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر کافی گھرام مچا ہوا ہے اور ان فیکٹ ہر پاکستانی چینل پہ بریکنگ نیج کے ساتھ ساتھ ڈسکسن بھی چل رہے ہیں کہ کس طرح سے افغانستانی ایمبیسی کے لوگوں نے پاکستان کے اندر ہی پاکستان کی ایجت کی دھجیں اڑا دی ہے پاکستان کی ایجت کو مٹی ملا دیا ہے اور وہ بھی ان لوگوں نے یعنی افغانستان تالیوان کے لوگوں نے جن لوگوں کے لئے پاکستان نے نا جانے کتنی قروبانیاں دی پاکستان نے ہزاروں سینکو کو اپنے قروبان کیا اور پاکستان جس دیس کو اومہ بھائی یعنی مسلم بردرہوڑ دیس کا مانتا ہے ایسی باتیں پاکستانی میڈیا رو رو کر یہ باتیں بتا رہے ہیں اور رو بیسلی پاکستان کو تو یہ رونا ہی تھا کیونکہ جیس طرح سے پاکستانی جو خوصیاں منائی تھی افغانستان کے اندر تالیوان کے آنے کے بعد اور ان فیکٹ پاکستانیوں نے بھارتیوں کا بھارت کا مجاک اڑایا تھا اور یہ حد تک دعبے کرنے لگے تھے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر تالیوان کی سرکار بنوا کر کے تالیوان کو لا کر کے بھارت کو نہ صرف جھٹکا دیا ہے بلکہ بھارت کو افغانستان سے بھگایا ہے لیکن آج ایرینڈی دیکھیں کہ وہی پاکستانی میڈیا اور پاکستانی ٹی بی چینلز اسی افغانستان تالیوان کے اوپر ماتمنا رہے ہیں اور اس وقت ہم کو بھی شامل کریں گے افغان کانسلٹ کے عدداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی خلاف افغان کانسلٹ جنرل سفارتی پروٹیکال کی دھجیاں اڑاتے رہے افغان کانسلٹ جنرل عددار ڈھٹائی اور بے شرمی سے اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے اور آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالت سے قومی طرحانے کا اعترام نہ کر کے افغان کانسلٹ جنرل نے سفارتی عدداب کی دھجیاں اڑا دی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بارہ رویل اول جو ہے آج پاکستان میں بھی منائے گیا بلکہ ساری دنیا میں بھارت سمیت منائے گیا وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر موڈی جی انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مسلمانوں کو مبارک بات دی جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت اہوار ہے اور اس کو بہت ہی عزت اور اعترام کے ساتھ پاکستان میں بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہم بات کریں گے پشاور کی اور پشاور میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کے پی کے کا شہر پشاور اور وہاں پر بھی رحمت العالمین کانفرنس کا اتمام کیا گیا تھا اور وہاں پر جی افغان اوفیشلز جو تھے ان کو بھی انوائٹ کیا گیا اور کئی افغان اوفیشلز جو تھے انہوں نے بھی شرکت کی اس میں لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ جی جس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کا کوئی ایونٹ ہو نیشنل انتھم جو ہے وہ پلے کیا جاتا ہے سب لوگ اس میں اعترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا نیشنل انتھم ہو بالکل اور اس طرح سے وہاں پر جب قومی ترانہ پاکستان کا وہ پلے کیا گیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو افغانستان کے سٹیزنز تھے جو افغانس تھے وہ بیٹھے رہے اور وہ کھڑے نہیں ہوئے یہ دیکھ کر سب ہی لوگ بہت ڈسٹرم ہوئے ہیں سب کو بہت برا لگا ہے اور ابھی جی سننے میں یہ آیا ہے کہ جی پاکستان کے گورنمنٹ نے جو ہے وہ افغان افغانستان کے جو کانسلیٹ کھانا یہاں پر ہے یعنی کہ افغانستان کی جو امبیسی ہے ان کو جی پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروایا ہے ان سے شکایت کی ہے ان کو جی کہا یہ گیا ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو بھی ریسپونسبل آفیسر ہوگا یعنی کہ جو بھی افغانستان کی امبیسی کے اندر چاہے وہ امبیسیڈر ہو یا کوئی بھی ایسا جو کہ جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیو سب سے پہلے ان سے بات کی جانی چاہیے ایک طرح سے پاکستان پروٹیسٹ کر رہا ہے افغانستان سے کہ انہوں نے ہمارے نیشنل انتم کی عزت نہیں کی انہوں نے ہماری ریسپیکٹ نہیں کی اور انہوں نے کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کو لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا بڑے افسوس کی بات ہے پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا جو کہا جاتا ہے اور ہم کہتے رہتے ہیں ہم دعوے کرتے رہتے ہیں دوستو پاکستان کو بڑا شوق رہا جب پاکستان نیا نیا بنا گیا عالم اسلام مسلم امہ اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے پاکستان اسلام کی لیبارٹری بن جائے گا اس وقت جو ایک دکھایا گیا محول دکھایا گیا the question here is کہ آج کی بات یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے جو officials پاکستان کے اندر ہیں شاور کانسلیٹ کے minister صاحب جو سینٹر میں ہیں انہوں نے افغان طالبان کے جو لوگ ہیں officials ہیں ان کو بلایا ایک تقریب میں اید ملاد و نبی کے حوالے سے تھی جس پہ نریندرہ موڈی نے اور دنیا کے تمام لیڈرز مسلمانوں کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ آج کے دن آپ کے نبی آپ کے پروفیٹ کی برت ہوئی تھی تو آپ کو مبارک بات دی جا رہی ہے تو جب اس پہ پاکستان کا نیشنل آنٹم بجایا گیا تو افغان طالبان اٹھا ہی نہیں میں نے کوئی سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ ایونٹس اٹینڈ کی ہیں دنیا کے different ملکوں کے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر پولینڈ کا نیشنل دے ہے تو اس دن اگر پاکستان کے اندر وہ امیسی ہے تو اس دن کیا ہوتا ہے کہ پہلے پولینڈ کا نیشنل دے پولینڈ کا نیشنل آنٹم بجایا جاتا ہے پھر پاکستان کا نیشنل آنٹم بجایا جاتا ہے and it is a practice around the world ٹھیک ہے تو جو بھی گیسٹ آئے ہوتے ہیں وہ ایک ملک کے گیسٹ نہیں ہوتے ملٹیپل ملکوں کے گیسٹ ہوتے ہیں تو خیر اینی ہاؤ افغان اوفیچل اٹھے نہیں اب پاکستانی جو ہیں وہ logic دے رہے ہیں ہمارے دوست logic دے رہے ہیں جی وہ کیوں کہ وہ ان کا نیشنل آنٹم جو ہے ان کے فیت کے خلاف ہے music ہے اس میں یہ ہے وہ ہے فلان آنٹم کانا question یہ ہے it's not about ان کی کیا سوچ ہے it's a question of respect ٹھیک ہے جی آج آپ دیکھیں کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم آپ کی کوئی respect نہیں کرتے ہیں اور یہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ چیف منسٹر نے تھوڑے دن پہلے اپنی حکومت کو کہا میں افغانستان جاؤں گا ٹھیک ہے جی اور وہاں جا کے dialogue کروں گا بات کروں گا ان کو جو ہے وہ کہوں گا کہ TTP جو تحریک طالبان پاکستان جو تحشدگر جماعت افغانستان میں چھپی ہوئی ہے ان کے لوگوں کو کوئی ہم پر حملے نہ کریں مطلب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میں افغانستان جاؤں گا دوسری طرف وہ افغان officials جن کو انہوں نے اپنی تقریب میں بلایا ہوا ہے انہوں نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا مطلب آپ out of respect جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ اچھا لگ رہا ہو نہ لگ رہا ہو کچھ بھی ایسا ہو ٹھیک ہے جی اب کیا ہے اب پاکستان کی جو ہم تو افغانستان کو اپنا بھائی سمجھے تھے مسلم امہ یہ طالبان جو ہیں یہ بنیں گے اور یہ ہماری strategic depth ہوں گے that was our motive that's what we wanted یہ ہمارا motive تھا اور یہ ہم چاہتے تھے کہ بھائی یہ ہم کر سکیں لیکن اب ہوا کیا ہے look at the situation وہ strategic depth اس طرح ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ اب ہمارے national anthem پہ بھی کھڑے نہیں ہوتے